السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلا آلہ بیعدد من صلی علیہ و بیعدد من لم یسلی علیہ وصلی علیہ وعلا آلہ کما امرتنا بالصلاة علیہ وصلی علیہ وعلا آلہ بیعدد قطرات الانطار و بیعدد اوراق الاشجار وصلی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وعطرتہ و اولیاء امتہ الہیم الدین حضرین محترم آپ حضرات ابھی پیش رو مقررین سے میرات شریف کے سلسلے میں مفصل بیان سمات فرما رہے تھے اور ہر سال اس عظیم اور مبارک موقع پر میرات شریف کے واقعات سنتے ہیں اسی لئے آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی بات کروں جو ہے تو بنیادی طور پر نہایت اہم لیکن عام طور پر اس موضوع پر خطابات نہیں ہوتے ہم لوگ میرات شریف کے واقعات کو ایک خصے اور ایک کہانی کی طرح سنتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کہ کہانی سنائی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے جبریل امین آئے آپ کو مزید حرام سے مزید اقصا تک لے گئے پھر وہاں سے آپ آسمانوں کی سیر کرتے کرتے صدرہ تک پہنچے صدرہ پر جبریل امین رک گئے وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے نکلی وہاں سے پہنچے اس منزل کو جس کو خوابہ خوصین کہتے ہیں خوص کمان کو کہتے ہیں خوصین دو کمانوں کے برابر فاصلہ پھر اس سے اور قریب ہوئے اور او ادنا کی منزل پر پہنچے پھر مکالمہ ہوا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان باتچیت ہوئی نمازوں کا تحفہ ملا پھر نمازوں کا تحفہ لے کر واپس لوٹ رہے تھے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام ملے اور سفارش کی کہ آپ یہ نمازیں کم کروائیے آپ کی امت نہیں پڑ سکتی اس طرح سے نمازیں کم ہوتے ہوتے پانچ پر آ گئیں پھر یہاں سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے پھر ابو جہل کا واقعہ سامنے آیا اس نے انکار کیا پھر صدیق اکبر نے اقرار کیا یہ جو واقعات ہیں یقیناً یہ میراج کے واقعات ہیں اور یہ یاد دہانی ہوتی ہے ہماری کہ اس واقعے کو ہر سال ہم تذکرہ کرتے رہیں اور ہمارے ذہن و دل میں دماغ میں یہ واقعہ ایسے بیٹھ جائے کہ ہم اس کو انکار کرنے کی جرت نہ کر سکیں اس کی بھی اپنی افادیت ہے اس کا بھی اپنا فائدہ ہے کہ یہ عظیم الشان واقعہ مسلمان کے ذہن سے اس کے حافظے سے دور نہ ہونے پائے میں اس واقعے کو دہرانے کو غیر ضروری نہیں سمجھتا یقیناً یہ فائدے کی چیز ہے لیکن ہم سنتے ہی رہتے ہیں ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا اور آگے بھی سنتے رہیں گے لیکن جو بنیاد ہے میراج شریف کی بنیاد اس بنیاد پر ہم آج گفتگو کرتے ہیں اب یہ میراج کا واقعہ کیوں پیش آیا یقینی بات ہے کہ بلانے والے نے بلایا جانے والا گیا حقیقی مقصد اس بلانے کا اس عظیم الشان میراج کا جانے والے کو معلوم بلانے والے کو معلوم انسان کی اخل اتنی پختہ نہیں ہے کہ اس رمز کو اس حقیقت کو اس میراج کی پیچھے جو راز ہے اس راز کو سمجھ سکے یا اس راز کے قریب بھی پہنچ سکے آدمی کی بسات کے مطابق اس کے اخل کے مطابق ایک آدمی کتنا سوچ سکتا ہے کتنا اس کی اخل پہنچ سکتی ہے وہ کتنا سمجھ سکتا ہے اسی کے مقدار کے مطابق اس کو بتایا گیا ہے اس کے آگے تو نہیں بتایا گیا اور اگر بتایا جائے تو انسان کے بعد ذہن میں آتی ہی نہیں اور جو چیز اس کے ذہن میں آتی ہی نہیں ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا اس کے سامنے کوئی بات کرنا اوقات کی خرابی ہوتی ہے اور یہ اوقات کی خرابی اللہ رکھے رسول اللہ اور اس کے رسول نہیں کرتے تو جس آدمی کو جتنا بتایا جانا ہے اتنا ہی بتایا جاتا ہے تُقَلِّمُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ اُخُولِهِم انسان کو اس کے عقل کے مطابق بتایا جاتا ہے لیکن جو بنیاد ہے میراد شریف کے اس فلسفے کے پیچھے جو راز ہے جو چیز ہم کو تعلیم دی گئی ہے کم از کم اتنا جاننا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوگا یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ آپ نے سن لی اور گھر میں جا کر بھول گئے ایک کہانی کی طرح بیٹھ کر آپ نے سن لیا کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا اور پھر میراج ہو گئی واہ کیا اچھی رات تھی آپ نے جھگنے کی رات منا لی جلسہ سن لیا اور پھر نکل گئے سڑکوں پر رات جاکتے ہوئے گزار دی اور پھر دوسرے دن پھر آپ وہی تھے جو پچیس رجب کو ہوا کرتے تھے پھر وہی آپ ستائیس رجب آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں زیادہ سے زیادہ آپ کو نماز کی طرح رغبت دلائی گئی کہ اس رات آپ کو نماز کا توفہ ملا ہے آپ نماز کا خیال رکھیں نماز کی پابندی کریں اگر ان باتوں کیا اثر کسی کے دل پر پڑ جائے تو وہ ایک دو آدمی چار آدمی نماز کی طرف راغب ہو جائیں چلے ٹھیک ہے اس کا بھی کچھ اپنا مقصد ہے یہ بھی ایک کام کی بات ہے لیکن آج ہم گفتگو کریں گے اس فلسفہ میراج پر سب سے پہلے سب سے پہلے ہم میراج کے واقعے کو سمجھنے سے پہلے قرآن مجید کے اس بنیادی حکم کی طرف توجہ ڈالتے ہیں جو دو حصوں پر مشتمل ہے قرآن مجید کا وہ بنیادی حکم جو دو حصوں پر مشتمل ہے بنیادی کامیابی کا فلسفہ ابھی آپ سن رہے تھے ہی علی الفلاح فلاح کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آنے کے لیے قرآن نے جو دو شرائط رکھے ہیں وہ دو شرائط کیا ہیں قرآن میں جگہ جگہ اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کامیابی کس کی ہے کامیابی کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں سب سے پہلی شرط ہے ایمان ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات دو حصے ہیں ایک ایمان اور ایک ہے عمل سب سے پہلے آئے گا ایمان اس کے بعد آئے گا عمل اس لیے کہ ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حقیقت نہیں اور ایمان کس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے مسلمانوں کی طرح نام رکھ لینے مسلمانوں کی طرح لباس پہن لینے مسلمانوں کی بستی میں رہنے نماز پڑھنے مزید میں آ جانے قرآن پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے نماز پڑھنے کس Position